السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لاکھوں کروڑوں درد و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر اگر آپ غیب سے موقعات کے درو دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی مجبوری میں ہیں کسی مشکل میں ہیں یہ نیت ہے کہ دولت ملے گی تو کوئی نیک کامیں خرچ کریں گے نہ کہ کوئی غلط کام میں تو پھر اس تعویز کو اور اس عمل کو سکون سے پوری ویڈیو دے کے سمجھ لیں اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا جو میرے بھائی بہن اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں فورٹی ون ٹائم درودے پاک پڑھ کر کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں روحانی طور پر اجازت ہے چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو جب بیل آئیکن پر آپ پریس کرتے ہیں تو آل کا نوٹیفکیشن کا شو ہوتا ہے تو اس کو پریس کیا کریں تاکہ جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہ تعویز یہ عمل آپ جمعہ رات یا جمعہ والے دن سے شروع کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹائم کر سکتے ہیں لیکن جو ٹائم آپ پہلے دن رکھیں گے وہی ٹائم سات دن فکس رکھیں گے آپ ٹائم چینج نہیں ہوگا تو جو آپ کو آسان لگتا ہے اس ٹائم سے آپ اس کو بنا لیں اور شروع کر لیں آسان سا کام میں مشکل نہیں ہے بس ٹائم کی ببندی ضروری ہے سات دن کے لئے تو آپ جمعہ رات کو کرنا چاہیے ہیں جمعہ کو تو سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس سادہ کاغذ ہونا چاہیے جیسے یہ سادہ کاغذ آپ کو نظر آ رہا ہے بلیک سہی والا پین مارکل پوائنٹر یوز کر سکتے ہیں باوضو حالت میں بہتر ہے کسی نماز کے بعد لکھیں چاہے آپ فجر زہر حصر مغرب اشاہ کسی بھی نماز کے بعد اس کو کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب نماز پڑھ لی تو چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے خوشبو جو ہوتی ہے وہ ضرور ہونے چاہیے چاہے آپ اغربتی پاس لگا لیں اور خوشبو ضرور ہو اتر وغیرہ ہونا چاہیے آپ کے پاس اور اغربتی ضرور لگائیں تاکہ خوشبو کمرے میں پھیلے تو نو خانے بنائیں یہ تھوڑا سا بڑا خانہ بنانا ہے تو اس لئے میں نے یہ چھوٹے خانے بنائے ہیں سیڈوں کے درمیان والا طرح بڑے بنا دیئے ہیں تو آپ نے اسی طرح اس کو بنانا ہے وہ چال کے مطابق تبیج لکھنا ہے جس طرح سمجھاؤں اسی طرح اس کو کریں گے تو سب سے پہلے اوپر جو ہوگا وہ سات آٹھ چھے لکھیں گے ٹھیک ہے جو بسم اللہ کے عداد ہیں یہ لکھ لیں اس کے بعد چال کے مطابق اس کو لکھنا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تو خانہ نمبر ایک یہ ہے آئے گئے ٹھیک ہے خانہ نمبر جو ایک ہوگا یہ ہے ٹھیک ہے خانہ نمبر دو جیسے ہم بڑی یہ بولتے ہیں وہ ٹھیک ہے خانہ نمبر دو یہ ہے اس لئے سمجھا رہا ہوں کہ لکھنے میں بھی آپ کو آسانی ہو ہے اور یہ بڑی یہ ٹھیک ہے یہ خانہ نمبر تین ہے خانہ نمبر چار میں کاف یا کابی ٹھیک ہے خانہ نمبر پانچ میں ہا اور کاف کو ملا کے لکھ دیں گے ٹھیک ہے خانہ نمبر جو چھے ہوگا اس کے اندر واو اور لام ٹھیک ہے اس طرح لکھ دیں گے خانہ نمبر سات میں علیف اور میم ٹھیک ہے یہ میم ہے اس طرح لکھیں گے اس کے بعد خانہ نمبر آٹھ ٹھیک ہے واو اور میم یہ خانہ نمبر آٹھ ہو گیا اب خانہ نمبر نو ہے تو یہاں پہ اوپر آپ نے اللہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اللہ لکھنا ہے اب اس کے بعد جگہ خالی ہے اب آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے ایک کروڑ ہے دس لاکھ ہے بیس لاکھ ہے پانچ لاکھ ہے دو کروڑ ہے ظاہر ہے یہ آپ کو پتا ہوگا کیا ضرورت ہے کیا مجبوری ہے کیا مشکل ہے نیک ہے تو جتنی آپ کو گنجائش چاہیے یعنی کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی لکھ دیں فرض کیا ایک کروڑ ہے تو ایک کروڑ لکھ دیں ایک کروڑ مل جائے ٹھیک ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے تو آپ نے یہ تویز مکمل کر لیا جب آپ نے یہ تویز مکمل کر لیا تو تویز کو لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیں اتھر ہے تو لگا لیں اتنا لگائیں کہ اچھی طرح لگ جائے لیکن کوئی حرف کوئی لفظ مس نہ ہو اترے نہ سیاہیس یعنی کہتر سے اتر نہ جائے اور آپ کعبہ شریف کی طرف مو بیٹھ کر کے ہی بنائیں گے تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے آپ نے سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد ایک ہزار بار یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایک ہزار بار پڑھنا ہے پھر سات بار درودِ پاک پڑھیں گے درودِ ابراہیمی اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں گے اور اس طویز پہ دم کر کے طویز اپنے پاس سنبھال لیں گے سنبھالنے کا مقصد یہ کہ اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جو جگہ پاک صاف ہو وہاں پہ رکھ لیں اب اگلے دن نیکس ڈے اسی ٹائم اسی نماز کے بعد آپ نماز ادا کریں اور یہ طویز سامنے رکھ لیں سات دن اسی طرح پورے سات دن اس عمل کو کر لیں کرنے کے بعد جو بھی آپ کے پاس پیسے آویلبل ہوں آپ کسی اور کنٹری میں ہیں تو اس کا نوٹ لے لیں پاکستان میں تو پاکستانی چاہے دس روپے والا نوٹ لے لیں بیس والا لے لیں پچاس والا لے لیں سو والا لے لیں اس کے اندر وہ سو کا نوٹ پکڑیں اور یہ طویز کو فولڈ کر کے اس کے اندر رکھیں اور پیسوں کو بھی سات فولڈ کر لیں فولڈ کر کے طویز اس کے اندر آجائے اس کے بعد اس طویز کو جو کسی آپ نے پیسے کے اندر رکھا ہوگا اپنی علماری میں رکھ لیں ایسی جگہ پہ جہاں کسی اور کی نظر نہ پڑتی ہو لیکن علماری ٹیپ کوئی چیز ہونی چاہیے پاکٹ میں نہیں رکھنا کوئی علماری ٹیپ کو چیز رکھیں کوئی صندوق وغیرہ ہے جو بھی آپ کو ایسی لگتا ہے اس کے اندر رکھ دیں بس انشاءاللہ غیب سے جسے ہم دستے غیب کہتے ہیں آپ کی مدد ہوگی جتنے پیسے آپ نے لکھے ہیں کوئی نہ کوئی طریقہ نکلے گا اور وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ جب آپ کا کام ہو جاتا ہے دوبارہ آپ نے کرنا ہوتا ہے تو دوبارہ اسی طرح عمل کریں گے ٹھیک ہے دوبارہ کرنا ہوتا ہے اسے زیادہ رقم چاہیے کم چاہیے تو پھر دوبارہ اسی طریقے سے کریں گے جو طویز آپ کے پاس پہلے پڑا آپ کا کام ہو گیا ہے تو اسے کسی بہتے ہوئے پاک پانی میں یا مسجد کے باہر جو بوکس بنے ہوتے ہیں جہاں بے قرآنی آیات پڑی ہوتی ہے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں ورنہ آپ کا کام ہو گیا ہے دوبارہ کرنا ہے تو اسی طویز کو نکالیں جتنے پیسے اس پہ لکھیں اس کے لئے پھر دوبارہ عمل شروع کر لیں بہت ہی زبردست عمل ہے موقعات سے اگر آپ پیسہ لینا چاہتے ہیں دست غیب سے پیسہ لینا چاہتے ہیں اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بے بے مثال عمل ہے لیکن یقین اور آپ کے جو دل کی سچائی ہے جو آپ کے دل کے اندر ہے وہ صحیح ہونا چاہیے انشاءاللہ ضرور فیدہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ضرور شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ